اللہم صلی اللہ علیہ و محمد و محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم معاولک یوم الدین اللہم صلی اللہ علیہ و محمد اللہ علیہ و محمد صلی اللہ علیہ و محمد نہیں تھوڑے نہیں کافی اب آپ تشریف فرماؤ با آوازِ بلند صلوات اللہ علیہ و محمد صلی اللہ علیہ و محمد عجب دل متمین نہیں ہو رہا چونکہ ایک عظیم ہستیدی برسی ہے روحانیت بہت ہے ایک درود ہی جو پڑھو روحانیت اور واج جائے اللہ علیہ و محمد صلی اللہ علیہ و محمد علیہ و محمد صلی اللہ علیہ و محمد و محمد مالک توڑیاں دعاواں اپنی بارگاچ مستجاب فرماؤن جڑے بے رزق نے آلے محمد وسی رزق اتا کرن جڑے بے اولاد نے مالک ماتمی پتر اتا کرن جنہوں دیتن مالک انہ دی زندگی دراز فرماؤن جڑے حج و زیارات دا شوق رکھ دین مالک حج و زیارات و مشرر فرماؤن میرے ویر دیئے محنت پاک سیدہ ہجاب اللہ اپنی بارگاچ قبول فرماؤن چونکہ ایک ایسی عظیم ہستی دی برسی ہے کہ جس دا محنت دا اثر نسل در نسل جاری ہے تو دعا ہے اس ذکر دا صدقہ مالک انہوں اپنے قربی جگہ نصیب فرماؤن درجات دی بلندی ہووے دعا ماں دی قبولیت واس ایک سلوات با آوازیں بلند ملکے پڑھوا دی سید جی شاید میں اگر بھی ہے لفظ پڑھ گیا لیکن لازم سمجھ رہیا چونکہ جتے برسی ہے قبلہ دی تو میں لازم سمجھ رہیا دو چار بندے جنادی امانت رہ گئی ہوئی کہ میرا دل ہے انہوں تک پہنچا کے تو میں اپنے سجدے دا آغاز کرا مولانا اسماعیل صاحب میں فرمایا جو آل محمد اپنے قربی جگہ نصیب فرماؤن ازادار واسطے ماتمی واسطے اور ایک ایسی ہستی کہ جس علی ان ولی اللہ دا پرچار کیتے ہیں میں انہ واسطے جنت دی دعا منگا تو میں سمجھ دا کہ میں انہ دی توہین کر رہیا میں پھر لفظ دہ رہا مانگا حضور نہیں 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 میں پھر لفظ دہ رہا مانگا جڑا بندہ ہائے حسین دی صدا بلند کر دے جڑا علی ان ولی اللہ تے ایمان اے شبیر دے پتران دا ماتم کر دے او دنیا تو تر جائے تو میں او دے واسطے جنت دی دعا منگا میں آکھ رہا لائیو چل رہی گیا میں گزارش کر رہا کہ میں جنت دی دعا کر رہا تو میں سمجھ دا کہ میں او دی توہین کر رہا پہلا ہی تے لفظ میں آکھن لگا تو میار ویکھن لگا جو کتنے میار دے نال سن دے پہ ہو جنت دے لالچی چالے محمد نو نہیں مننا سانی جی ویکھو ہے مجمع ساتھ نہیں دے وے گا پھر تکلیف ہو گے گی یار علی والا سمجھ کے نہیں بولے گا ایسے موسم ہی توڑا بانا کمال عبادت ہے لیکن علی و علی اللہ دی کا سمجھے بیٹھے ہو تے او دی بات وصول کرو تاکہ میرے آوندہ مقصد پورا ہو جائے جنت دے لالچ آلے محمد نو نہیں مننا چلو جنہ دا دیتی ہے میں انہ دا مکروز ہو گیا تے کسرت نال تے بزرگ بیٹھے ہو سانی جی کئی چہرے پریشان ہو گئے پہلا لذ پہنچا کے چہرے دی زیارت کرے گاب الحسن کہ علی والے نے بات کی وصول کی تھی اب الحسن گزارش کر رہے کہ جنت دے لالچ آلے محمد نو نہیں مننا اور سرچا کربلا دے میدان حسین چراغ بجھا کے فرمارن چلے جاؤ جنت بھی دیندان ملکے بولو آجے آجے بھائی آجے آجے ملکے جواب دیو یار یق زبان حوالی شبیر فرمایا جھڑے چوپ بیٹھ ہو حسین فرمایا نہیں چلے جاؤ بھائی مجھے دیکھیں میں تھے ایک لمحہ بھی جناب دا زیانی کیتا اور میرے ویردہ حکم ہے کہ بھائی دھیر سارا پڑھ لیں تو میرا دل ہے کہ دھیر سارا پڑھ لیں جتوسی تھکے نہ بیٹھے ہوتے کئی کہیاں دے دات دے دیتی کئی کہیاں دے ہاتھ بلند ہو گئے کئی چیرے پریشان ہو گئے حسین فرمارن چلے جاؤ جنت بھی دیں دا تاریخ تے ہی دست دی اور میرے سامنے تے ایک بہت عظیم ہستی سید جی تاریخ تے ہی دست دیئے کہ کئی حیثن جڑے جنت لے کے ٹر گئے جی بہت شکریہ بہت شکریہ میں پھر لفظ دہر آ رہا تاریخ تے ہی دست دیئے کہ کئی لوگ حیثن جڑے جنت لے کے جڑے سرحل آ رہے ہوں میں انہ دا بھی مکروزا داد میں آرہ بھول حسن دی نظر ایچ نہیں رہ گیا کہ داد چوکھی مل جائے وہ مجلس وڈی ہے داد تھوڑی ملے تو چھوٹی مجلس ہے مجلس مجلس ہی ہوں دی ہے بول دے اکیدے نے میرے سامنے اہلے ویلائت اور اکیدے آلے لوگ بیٹھے اور عظیم ہستی تھی برسی ہے ایتھے بھی قدر نہیں ہوئے کہ اکیدے پھر کون قدر کرے گا حضور شبیر فرمارن چلے جاؤ جنت بھی دیندہ کئی ہی سن جڑے جنت لے کے تر گئے سید جی فیصلہ باد میں یہ لفظہ کیا ایک ماتمی کھڑا ہو گیا اوہ سا کیا بول حسن شاہ جی اوہ بھی کوئی جنت ہوئے گے جڑی حسین نو چھوڑ کے لبیئے مرہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہا سلامت رہن ہا سلامت رہن اللہ کرے میری بات پہنچ جائے جی داد نہیں مانگ رہا ابول حسن میرے تو پہلے بھی دیر سونا پہ سن دے ہو میرے بات وی جڑے پڑھنگیو داد دین دے رہنا میرا سبک وصول کرو تاکہ وہ فیری سے سونا کر کے میرا نام آجائے کہ حکدائی ابول حسن کیتی ہے بول دے اکیدے نے اور چوکھے بندے میرے نار رالائے ہو دوچاری بندے نے جڑے آسے پاسے پہ ویکھ دے ہو ہاتھ بڑی کھڑا سر چاوڑا اوہ سوال کیتا کہ ابول حسن شاہ جی ہو بھی کوئی جنت ہوئے گی جڑی شبیر نے چھوڑ کے ملی ہے قسم تا یقین کرلو میں نے سکھی عباس دے قسم میں ساری زندگی ابول حسن دے ہاں کہ ہی دعا کرو گے تیسے بات دی حق دائی ہو ہی نہیں سک دی سائن جی جڑی میں بات بیان کرنا چاہ رہا اچانک علی امیر مالکان دا ایک فرمان امام دا ایک فرمان میری نظریچو گزریا بات چاہ فرما رہا ہے جنت میں کسرت سے بے وکوف ہوں گے عقیدہ بولے گا حضور بہت عظیم ہستی دی برسی ہے سمجھ کے نہیں بولو گے تو میں چودہ دی کچھا ہریچ گلہ کرانگا کوئی جاہل نہ بولے ابول حسن کی فرقے علی والا سمجھ کے نہیں بولے گا میں چودہ دی کچھا ہریچ گلہ کرانگا تُسی بات ہی پہلی واری سنیئے تاں چپ کر گئے ہو نہیں نہیں میں بات مکمل کر کے چہرے دی زیارت کرانگا جو علی والے نے بات ہی میں وصول کی تھی امام فرما رہا ہے جنت میں کسرت سے بے وکوف ہوں گے میں پھر دہر آ رہا جنت میں کسرت سے بے وکوف ہوں گے بندہ کھڑا ہو گیا چہرے تے پریشانی بے کیا دا زمانے دے امام بندہ ہرنے کمل جنت وست کر دے تُسیہ دے جنت کسرت لال بے وکوف ہوں گے مالک فرمایا ہاں ہاں وہ جنت کی آسائشوں پہ خوش ہو جائیں گے ہماری زیارت سے محروم رہ جائیں گے اور ہاں کدھائی کی تینے اور ہاں کدھائی صدقے ہاں تجھے ہائے داری ایسا ہی بیتا اچھا ہاں 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 شابہ شبہ 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 آپ یونوں نصیبوں میں مالک نظرِ بد تو محفوظ رکھا جی وہ جنت کی آسائشوں پہ خوش ہو جائیں گے کوئی بات سمجھ آ رہی ہے ہماری زیارت سے محروم رہ جائیں گے اسے واسطے میں چودہ دیکھ اچھا دعا مانگ رہاں کہ قبلانو آلِ محمد اپنے کر بھی جگہ نصیب فرماؤں درجات دی بلندی ہو بے میرے ویر بھی حکم فرمان دے نے آر دفعہ تو پھر میں اوہ دی تعمیل نہیں کر دا شاید اس دفعہ بھی انجی ہو جانا ہے لیکن وہ ایک منزل ہے تھوڑا ساتھ دینا اچھا حضور اچھا اچھا جی حضور اچھا میرے تو پہلے قبلہ بہت سونیاں باتاں پڑھ رہے تھا شخصیت میں آرنا بناو لفظہ دا عقیدہ بناو شیعہ قوم نصلا میں بڑی دلیر اور بڑے وڈے دل دی مالکیں تھے جو مرضی زاکر پڑھ دے وے تُسی داد ہی دے جان دے ہاں 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 جڑا علم محمد نو اپنے ورگا بشر آکھ دے تُسی انہوں ہی داد دے رہے ہو جڑا اللہ ونگو آکھ رہے ہیں تُسی انہوں ہی داد دے جان رہے ہو لفظہ دا میار بنانا ہے حضور تو میرے لفظہ دا میار ہی بیکھنا بہت سونی عبادت کر رہے ہو میرے تو پہلے قبلہ کن تو دا ترجمہ فرمارے سن کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا چلو بہلو بات انہوں نے جڑیہ دھوری کیتی ہو میں مکمل کر دے ماں کن تو کنزن بولو آچھا چلو چلو تُسی بولو حضور میں غلطی ہو گئی میں تو آڈے کلو پوچھ بہتا کن تو کنزن مخفیہ قبلہ فرمارے انہوں نے ترجمہ تے ہی کیتا جا رہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا قبلہ اگر اجازت دیو تو ایک لفظ بیان کر دے ماں اگر ہوندہ نا کن تو کنزن خفیہ تو پھر ترجمہ ہوندہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا ایتھے ہیں مخفیہ ایتھا ترجمہ ہے چھپایا ہوا کوئی تا سمجھے ہو حضور کوئی تا سمجھے ہو بہت شکریہ بہت شکریہ جی صدقے جاماں اے تو آڈی داد نے یہ دعا ہے ابو الحسن واسطے میں چھپایا ہوا خزانہ تھا بات لمبی نہ ہو جائے ایک لکچوی ہزار نبی آئیں تھکو گے تا نہیں ایک لکچوی ہزار نبی آئیں نبی آہدن خبر دینے والا کسنو آہدن نبی نہیں بولو گئے تے رونو تسلی ہوگی کہ بات سون رہے ہو کسنو آہدن نبی نبا تو ہے خبر نبی آہدن خبر دینے والا آدم تو لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی آئے جتنے خبر دینے والے آئے ہر خبر دے والے نے ایک ہی خبر دیتی ہے کہ ایک آخری نبی آئیں گے حضور ساتھ دینا حضور ساتھ دینا یہ بات بہت لمبی ہے لیکن میں سمندر نقوزے چھ بند کر رہا ایک آخری نبی بولو ایک آخری نبی نہیں سارے بولو ایک آخری نبی میں پھر لفظ دہرا رہا جتنا پڑھاں گا کوشش کرنا گا کہ ایک لفظ پہنچا کے جاواں سمجھا کے جاواں اپنے عزیزانوں بزرگان دمج میں دعا کر دینا نبی اہدن خبر دینے والا آدم تلے کے عیسیٰ تک جتنے نبی آئے خبر دے والے آئے ہر خبر دے والے نے ایک ہی خبر دیتی ہے کہ ایک آخری نبی نہیں بولو ایک آخری نبی آئیں گے ہونہ آخری نبی آئے بھائی حسن مصطفیٰ جی آخری نبی آئے ہین اے وی نبی نبی آدن خبر دینے والا آخری نبی آئے ہین اے وی نبی آئے اے وی خبر ہی دینے لیکن ابو الحسن عظیم مجمعچ ونڈ کرن لگ گئے نبی آم نہیں نبی ہے سلطان انبیاء جاگڑا علی دواستہ اگر نبی سلطان ہے پھر خبر بھی تھے کوئی بڑی ہوئے گی جیڑے پہنچ گئے ہو نالو کروڑا سلام جیڑے پچھے رہ گئے ہو ممبر عقیدہ بولے گا ممبر سلونی سائن جی ممبر سلونی علی امیر المومنین فرمارے لوگو جو محمد خبر دینے آئے تھے وہ خبر میں علی ہوں سلامتیاں 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 حیدری جو محمد خبر دینے آئے تھے وہ خبر میں نام چاہو مرشدہ یار جو محمد خبر دینے آئے تھے وہ خبر میں ان کی وے خبر پہنچائیے کائنات دوارس رسول بات بالانوی یاد خم قدیر پالانیا دا ممبر سوالک دا مجمع گرمی دا موسم تے تازے حاجی برالی نکول بلایا بازو بلند کر کے فرمایا من کنتو مولا او فہازہ بولو فہازہ علی والا بولو یار فہازہ اگے بھی تسی سنی یہ حدیثیں کچھ سی اور جیڑے میں اون بات پڑھ رہے ہیں نا یہ تا ترجمہ کی بلا سر تک پہنچایا گے مولانا صاحب نے تھوڑا جہاں دال آئے سر تک ترجمہ ایسا حدیث دا پہنچایا کہ قدیرچ رسول فرمار جس دس کا میں مولا ہوں بولو بہت شکریہ اس اس کا علی مولا من کنتو اگے بھی میں حدیثیں کچھ سی پڑھئیے پھر بیان کرنا چاہ رہے ہیں ساتھ چاہیدہ جی پوری توجہ من کنتو اس حدیث ج کنتو دا ترجمہ ہے اور ہونچ ہو رہے ہیں لیکن میرا اختلاف ہاں میں تالب علم بہت عظیم ہستی دی برسی ہے تالب علم ہو من دی ہے سی اتنالک دعویٰ کر رہے ہیں ابو الحسن کہ میرا اختلاف ہے اس ترجمہ نال پچھو میرے کلو کیوں بھئی کائنات دے وارس رسول دا فرمان میری نظری چو گزرے بادشاہ فرمان کنتو نبیین میں اس وقت بھی نبی بولو میں اس وقت بھی نبی بولو تے بات مکمل کرے ابو الحسن میں اس وقت بھی نبی اور گوجرے آلے وہ ثابت ہویا غدیرچ رسول نے نہیں فرمایا کہ جس جس کا میں مولا ہوں محمد فرمایا جب سے میں مولا کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے اے دری جب سے میں مولا ہوں تب سے نہ صرف علی مولا نہیں فہازا یہ علی مولا تھک دے تو نہیں جے پھر ہاں چاں بہت شکریہ ہاں چاں صدقے 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 خیرہ خیرہ جیو 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 گلے ہے کہ علی والے بیٹھے ہونا سارے علی والے بیٹھے ہو موسم تو پریشان نہیں ہونا اے موسم علی والے تے سرانداز نہیں ہوندا علی والا موسم تے چھا جاندہ بولنا نیازے حسین بولنا تمہیں موسم تو نہیں گھبرانا میں ولایت دی تھنڈ پہ جے کی رہو دے اندر باچہ تسی فرما رہے ہو جب سے میں مولا لوگ اکل آلے لوگ شعور آلے لوگ معرفت آلے ابو الحسن دی اکل شعور معرفت اتنی نہیں تسی فرما رہے ہو جب سے میں مولا تو کائنات دے وارس رسول اگر غدیر دی بات نہیں پھر بات ہے کدھوں دی امتحان لما جے میرا ساتھ دے وہ اے بات ہے کدھوں دی کی بلا غیب چو آوازا ابو الحسن جھل لانا بن غدیر چھ یاد کروائی گئی پیش اللہ ساتھ ہوئی ہر بات ہر بندے واستے نہیں ہوں دی حضور ساتھ دینا پیش دے اللہ ساتھ ہوئی اچھا مالک تجھے فرما رہے ہو جب سے میں مولا تو پھرے بات کر دوں دی یہ کجھے حسنیاں ایسی ہیں جس طرح مولانا اسماعیل صاحب جنادیہ جو برسی ہے ایسے لوگ نے کہ انہذا نام لگی ہے نا جی مجلس تو وکھری جی روحانیت پیجا ہو گئی کو وکھرا جا رنگ لگ جند ہے اور ایسی ایک عظیم ہستی اور ہوئی ہے عزر حسن زیدی صاحب آل اللہ مقام ہو کوئی تے سمجھے گا انہاں کلو کسے بندے پچھا کی بلا مولا علی کب سے تھے انہاں مسکرہ کے فرمایا جب کب بھی نہیں تھا پتہ نہیں کیوں نہیں پیاب بولتا جنہوں سمجھا رہی ہے کیوں پریشانت ہے جی شابوش 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 بیٹا شابوش شویر جی میں جی بسم اللہ کرا مالک ابو الحسن دی اکل شعور مارفت اتنی نہیں تُسی فرما رہے ہو جب سے میں مولا تب سے یہ علی مولا تے مولا بات کتوں دی بھئی ملنگانا مزائی دے مالک لوگ بیٹھے ہو باز آیا نہ کرنا غیبی چوہ واد آیا ابو الحسن جھلا نہ بنی کسی جاہل کو لو علی دا نہ پچھیں کسی مشرق کو لو نہ پچھیں بھئی مجھے دیکھیں کسی خاص سب کو لو علی دا نہ پچھیں اچھا مالک کہن دے کو لو پچھا ابو آیا تیرے پاکستان دی سرزمین جھے ملتان شہری ساڈا ایک ملنگ رہندہ ہے جہاں دا نام ہے شاہ شما سبریز میں ترا چہرہ ویکھ رہے ہیں جو روح دی آواز علی ہے تو کیونے نہیں بولیں گا ابو الحسن نال جی جی بسم اللہ بسم اللہ شاہ شما سبریز او دے کو لو پچھلے جو علی دی زاد کتوں دی میں ملتان دے پاس رو کیتا میں کہا شاہ شما سبریز بات چاہ تو آڈے بارے حکم ہوئے جو تو آڈے کو لو پچھا میرے مرشد علی دی ذات ہے کتوں دی ملتان دے پاس جواب آیا ابو الحسن کسے مکسر کو لو نہ پچھیں آ علی دا ملان تین دسنا چاہدہ ہے آدم نابود علی بود جڑا بول سکتے ہیں آلی دا واسہ بولے میرے نا کیوں کہ جوسی پہ کر دے ہو آدم نابود علی بود نوہ نابود علی بود موسیٰ نابود علی بود عیسیٰ نابود علی بود میں کہا شاہ شما سبریز بات چاہ میں گوجرے دی عظیم دھرتی اہلے وی لائد دے کول جاوانگا ہو سکتے ہیں میں فارسی پڑی کسے نو سمجھ آئے گی کسے نو نہیں آئے گی بات ہی نہ زائیہ ہو جائے ملتان دے پاس جواب آیا ابو الحسن اگر علی دے ملنگ دا پیغام انج سمجھنا آیا پھر انچہ دسیتا رونے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی علی تھا شاباش شاباش یہاں تجھے حائدار سا بولو تارو نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی نہیں بولو تارو نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی بولو میں ستنا عظیم پڑھنا چاہ رہا کیوں تک دے پہ ہو تارو نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی علی تھا نہ امن کا پیغام نہ ہولی تھی علی تھا بندانی علی تھی قسم عقیدہ بولے گا تارو نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی علی تھا نہ امن کا پیغام نہ ہولی تھی علی تھا داتا نہ دعائیں نہ جھولی تھی علی تھا اللہ کی زبان کن بھی نہ بولی تھی علی تھا کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے ہاتھ اچھے جی بسم اللہ کرنا جی بسم اللہ کرنا آل محمد عقیدے اور ایمان دی محافظت فرماوان داد اور دعا دی بات کرنا حضور ابو الحسن دی اوقات تو زیادہ بھائی حسن مصطفیٰ جی داد اور دعا میرے مقدر نصیبیں چاہ گئی لیکن اگلیاں سترانی پڑھا گا انجی سمجھا گا کہ شاہ شمس دا کلاب میں پڑھ کے نہیں آیا داروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی علی تھا نہ امن کا پیغام نہ ہولی تھی علی تھا داتا نہ دعائیں نہ جھولی تھی علی تھا اللہ کی زبان کن بھی نہ بولی تھی جنہوں سمجھا رہے ہیں بولے یار اللہ کی زبان کن بھی نہ بولی تھی میں کہا شاہ شمس بات کر دو دی آوازائی نوہ تھے نابی ان کا صفینہ تھا علی تھا یسرت تھے نہ مکہ تھا نہ مدینہ تھا علی تھا مرحبہ مرحبہ میں ویکڑے بندہ کڑے جڑالی علی لی کرے گا یسرت تھے نہ مکہ تھا نہ مدینہ تھا علی تھا میں کہتب ریز بات شبات ہے کہ دو دی آوازہ واحد اسی واحد کا تجلہ تھا علی تھا اس وقت علی تھے کہ جب اللہ تھا علی ہاں تجھے ہاں علی شاہ بہت تو آجی کیا بات ہے حضور علی والیان دی کیا بات ہے ایسے موسمی کمال عبادت کر رہے اے حد کسے کمینے دا محتاج نہ ہو آل محمد عقید اور ایمان دی محافظت فرماون اور میرے ویر ہر دفعہ حکم کر دیں اور حکم دی تعمیلی چی حضور و حمد ہے حمدہ کھاں ناتہ کھاں کسیدہ آکھاں گلے کیے پڑھئے حضور سطر پڑھئے میں ممبر دی قسم ہے دو دفعہ میرے ویر پچھلے نوکرییاں دیتی ہیں ویر حسن مصطفیٰ ممبر تے پی آکھدہ ہے ویر ہے تو انشائلی ساری زندگی میرا بھرائے اور پھر اگلے جہان بھی آل محمد دی کچھاری چی بھی ہے یاکھاں گا کہ میرا ویر ہے مالکی ماں میں زمانہ بخت بلند کرن اور اس خاندان چی جڑے چشمو چراغ ہے مالک اپنی نوکری چی سوہنے رنگ نہ رکھ لہو وہ میں ہر دفعہ حکم کر دے رہے تو کسی نہ کسی وجہ تو میں وہ تعمیل نہیں کر سکیا چونکہ دلی چک بات ہوں دی ہے سائن جی کہ قیمتی بات ضائع نہ ہو جائے لیکن جے اوہ ہی نہیں موڑ دے پیتے پھر میرا پڑھ نہ بند ہے نا حضور پتہ نہیں ان کی میں وصول کرو گے ساتھ دیں دے ہو پڑھئے حضور بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہ ہی صدا ہے ہاں میرے دل کی یہ ہی صدا ہے کیا وہ ہی علی جو علی العظیم ہے جنہا سمجھ کے دار دیتیوں نے وہ ابول حسن دار دے رہے ہیں دیکھو میں پہلے گزارش کی تھی میرے تو پہلے بھی دار دیتی جائے میرے بات دیں دے رہنا ابول حسن دی بات چھے رہے تے مسکورا ہٹ رکھے زندے رہو نا تیہا لیدی ذات دی قسم میں ہی سمجھاں گا کہ میرا سجدہ مکمل ہو گیا میرے ویردہ اوکم حضور تعمیل کر رہا ہے توڑا بھیڑا میرے دل کی یہ ہی صدا ہے وہی علی جو علی العظیم ہے وہ جو علف ہے لام اور میم ہے وہی میرا خدا ہے میرے دل کی یہ ہی صدا ہے کوئی نہ پایا کی کرا ہے تو اسی حکم یہ دا 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 کر دیتا ہے کہ سوچ اچھا کہ جو ایز آیا کرن گے نا برسی ہے علی والے دی برسی ہے ولایدہ پرچار کرن آلے دی تو پھر پریشان ہو جن گئے تھے لوگ پھر رونو تکلیف ہوگی حضور کوئی نہ پایا کوئی نہ سنجا کوئی اسے نہ جانا گھار کو جھک جھک سج دیکھئے اور مالک کو نہ مانا مرحبا شاوش شاوش کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے میں پہلے گزارش کی تھی سی ہم دا کھاں میں نہ تا کھاں میں کسی دا کھاں اچھے بندے سوچ اچھ بیٹھے نے کہ ابول حسن پڑ کی رہے ہیں سیجی اگلی ستر اکدا کشائی کرنا چاہ رہے ہیں بہت شکریہ بھائی جان بہت شکریہ تُسی آدھو اللہ دی عبادت اللہ دی عبادت اوہ جی دی عبادت کرنی ہے اوہ مرد ہے یا مستور ہے مکتا دہوالا بھی دیکھتا ہے حضور کوئی نہ پایا کوئی نہ سمجھا کوئی اسے نہ جانا گھار کو جھک جھک سجدے کیے اور مالک کو نہ مانا جس نے خدا کا چہرہ دیکھا اس نے خدا پہچانا میرے کیا بات ہے سائی؟ تیرے سنندھی کیا بات ہے؟ شباز جی بس اللہ کراک دعا کو دعا کو دعا کو بہت شکریہ 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 بسم اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ملٹ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ Herz اس کا جلوہ علی ہے اللہ تک جو لے جاتی ہے مولا علی کی گلی ہے علی والا ہو کے نہیں بول رہا تو پریشان ہے تیرے عقیدے تیرے شک پہ رہا ہے آج علی والے دی برسی ہے جہے تو علی علی سن کے پریشان ہے پھرے تیری جگہ ہی نہیں چہرے تیرے رونک رکھی نا نا دا دوا سے علی دی قسم نہیں دا دوا سے نہیں جڑے پچھے رہ گے جس کا جلوہ پردے میں ہے اس کا جلوہ علی ہے اللہ تک جو لے جاتی ہے مولا علی کی گلی ہے اللہ بے شک سب کا ولی ہے یہ اللہ کا ولی ہے میرے ہاتھ اچھے حیدار کیا بات ہے حضور کیا بات ہے بسم اللہ کرام آگا جی آؤ تشریف لے کوشش کر کے یک مل کے جواب دینا بہت عظیم شخصیت اور اہلِ ولایت اور کمال عقیدہ پڑھ رہے دیوان سکلین صاحب تشریف لین حضور بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مل کے لئے کل آلم کا وہ مقصود ہے میرا مل کے لئے آجو 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 آجا دار آرہنے تسی آسے پاس سے ویکھلنا پیوں ملوں رکھنا پہ گیا چونکہ میں کسیدے دا دل اور مرکز شیر پڑھنا چاہ رہا اور میں کبلہ دے حوالے کر کے انہوں نے دیر ساری دعا دا حصل کرنا چاہ رہا کہ بھی کوئی تکھڑا ہو کے آگی زگدہ بھائی ابو الحسن تیرا اللہ نال واسطہ نہیں تو توہید دا منکرے اور جھلیا کملیا میں ہی تے توہید دے منہ نالا بھائی سرجونا جو مقصود ہے کل آلم کا وہ مقصود ہے میرا بیت اللہ یہ گھر ہے جس کا وہ مسجود ہے میرا بیت اللہ یہ گھر ہے جس کا وہ مسجود ہے میرا جو میرا آج کے پردے میں تھا وہ مابود ہے میرا میرے دل کی یہ ہی صدا ہے ہی دری صحیح راضی ہوں میں خیران 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 مالک راضی ہوں میں ان کا انعاد دے وارس پرنو وسطہ رکھن ہاتھ کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے لو حضور اور بھی ڈھیر سارے حکم نے بہت مطمئنہ داد اور دعا میری اوقات تو زیادہ میرے مقدر نصیب چاہ گئی جلدی نال ساتھ دے وہ بھائی حسن مصطفیٰ جی میں کتنا ہوئے ہوں اور ہاں جی آگے ہیں وہ چلے لے آئے پھر میں ختم کر دوں ادھر اچھا چلیں چلیں ٹھیک ہے حضور چلو ایک سطر علی دے امیر المومنین دے کلام دی اس و بعد ایک میرا شہکار کسیدے اوجنات تک پہنچا کے پھر ہو دیتے ہی نوکری مکمل کر دے مانگا جی بسم اللہ کر رضا ہے جی بسم اللہ علی امیر المومنین فرمارے لوگو جہن دے متعلق محمد فرمائے جب سے میں مولا میرے نالی ہو تب سے نا پھر بول جاندے ہو جی تب سے یہ علی مولا بسم اللہ کر رہا ہے مولا علی مدد جی آؤ جی بسم اللہ مولا علی مدد خیر ہو جی خیر ہو جی خیر ہو جی یار بولو تا سہی نا اوہ تسی بولو گے جڑے ستے نے آپ ہی اوٹ پہنگے مینو آکن دی لوڑی نہیں رانی تھوڑا جا بولنا حضور بہتر بہتر جاننا ایک کلام علی دا جاری ہے باتا لمیاں ناو جان ڈیر پڑ گیا حضور کلام علی دا جاری ہے ساتھ دے و تے ایک ستر پڑ دی علی امیر المومن ہندی علی اسے پوچھو 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 بھئی میرے سامنے بڑے عالی لوگ تشریف فرماؤ اکلمہ جاتھ بھی زیادہ نہیں کرنا چاہا رہا علی امیر المومنین کائنات نالمخاطبوں کے گل کری کر رہے ہیں علی اسے پوچھو علی اسے پوچھو علی اسے پوچھو اسے پوچھو حد ہوں حد ہوں جسے کے دل میں بھی ہو جو باتیں علی اسے پوچھو چھوڑ دے وہاں نہیں داد میری اوکاتوں سے آدھا گئی تھا کہ کیوں تے چھوڑ دے نا نہیں نہیں یہ گردل چاہتے جیو ملانسائیں جی جیو 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 ہاں تچھے ہے داری اگر علی والے تھک نہیں گئے تے علی دا واسطہ جلدی لات ساتھ دے وہ میں نوکری مکمل کر دے وہاں میرے ویردہ حکم تا میلی ستر مکمل کر آنگا نہیں 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 میں داد واسطہ نہیں رکیا میں تے ستر مکمل کر کے چہرے دی تلاوت کر آنگا جو بھلا حسن دی بات کی میں وصول کی تینے علی امیر المومنین کائنات المخاطبوں کے گلگری کر رہے ہیں علی سے پوچھو علی سے پوچھو علی سے پوچھو علی سے پوچھو جس کے دل میں بھی ہو جو بات علی سے پوچھو کیسے پوچھتے ہیں یہ دن رات علی سے پوچھو شاک باش شاک باش بس اللہ کنا او حضور بسم اللہ بہت شکریہ حضور حضور استادہ دی جا نہائیت محترم کی بلا سید ریاض رزوی صاحب او تشریف لائیں اور میری خوش بختی ہے کہ جدو ہی نوکری دیتی ہے سبق میں انہوں ضرور سنائے او بھی تشریف لائیں حضور بہت جلدی لال نوکری مکمل کرنا چاہ رہا ہے ہو سکتا ہے Coxو Charlotte یا میری صاحب پڑھا ہی نہ میں فضائل چھی ہی اپنی نوکری تمام کر دے تو بھئی علی دا واستہ میرے پاس دیکھنا علی فرماران دن yok بھ bereit بھولو کیسے بنتے ہیں یہ دن رات نہیں بھولو گے تو میں ستر پڑھان گا کیسے بنتے ہیں یہ دن رات بھئی علی دا واستہ میرے پاس دیکھو علی فرماران کیسے بنتے ہیں یہ دن رات علی سے پوچھو علی امیر المومنین دا کلام جاری یا اچانک علی امیر المومنین اپنے دو میں ہاتھ ہوایچ بلند کیتے اپنے ہاتھاں دے پاس سوئے کے سائن جی علی مسکرانہ شروع کیتا بندہ کھڑا ہو گیا امیر المومنین کلام جو کر رہے ہو پہر اپنے ہاتھاں دے پاس سوئے کے مسکرانہ میرے پاس رکھیں یار کلام جو کر رہے ہو پہر اپنے ہاتھاں دے پاس سوئے کے مسکرانہ کیوں علی مسکرہ کے اس منتے دے پاس سے وے کیا دن آمیں تینڈ ساما میں نے سورج کو جلایا ہینی ہاتھوں سے مرحج ہے تھاک نہیں گیا علی دا واسطہ بولی میرے لاجے سمجھا رہے صدقے 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 بہت رہ دیاں ضرور جلدینا سطر وصول کرنا اتنا بھی وقت نہیں کہ میں داد واسطہ رکھا چہرے تے مسکرہ ہٹ رکھو میرا سجدہ مکمل ہو جائے گا علی مسکرہ کے اس منتے دے پاس سے وے کیا در آمیں تینڈ ساما میں نے سورج کو جلایا ہینی ہاتھوں سے کہہ کشاوں کو پسایا ہینی ہاتھوں سے میں نے آدم بھی بنایا ہے ہینی ہاتھوں سے ہاتھ اچھے ہائی دار سلامتیاں 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 ہاں سلامت رہے ہیں حضور ہاں سلامت رہے ہیں بہت سونی نوکری ہوگی بہت سونی نوکری بہت متمہینہ داد اور دعا بہت سونی میرے حق اچھ فرما دیتی جناب متمہینہ دو شہر ہور سنو رہے دیتے ہی نوکری تمام کرانگا منت اے اے میرے بدے ہاتھ اے وکم سیدہ اور عظیم ہستی دیا جب برسی ہے اے میرے بدے ہاتھ چونکہ اے بات جنہی میں پڑھنا چاہ رہا اے مسائب درانگیچ بہت پڑھی گئی ہے اسی چک لفظ ہے سائن جی فضائل دا اور کائنات بند ہے فضائل دیو اس لفظی چک اگر فضائل دے رنگ چھ سنو کے چونکہ پھر محول بدلی آتے میرے واسٹے پڑھنا آکھا ہو جانے اگر فضائل دے رنگ چھ سنو کے میں پڑھا نہیں 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 میں نے تایید فرما ہوتا کہ میں پتہ چلے اگر فضائل دے رنگ چھ سنو کے بات پڑھنا چاہ رہے ہیں اور اس لفظی چکہ کمال پیغام ہے جل آپ دکھاتا سمجھ رہا جی تین دن تین دن کافلہ شام دے باہرو رکیا آل محمد دا دیکھنا میں منت کی تھی فضائل دے رنگ چھ سنو گے تو میں شاید پہنچا سکا گا تین دن کافلہ شام دے باہرو رکیا تیسرے دن مولا زین العابدین دے حتہ تخاتھ آیا کہ کافلہ بازار اچھا ہوئے تو مولا سجاد فرمایا پوپی امم پتہ نہیں کیا جی سنو گے سخی ابباس جلالیاں والے میری زبان لو اطاقت عطا کریں کہ میں اپنی روح دی بات علی والے تک پہنچا لوا پھر عقیدہ ہی بولے گا حضور جب بات سمجھ آ گئی پوپی امم آپ اس بازار میں داخل ہو تو علی دی بیٹی فرمایا سجاد بیٹا اس بازار کا محول تو دیکھو میں کیسے اس بازار میں کوئی تو سمجھے گا کیسے اس بازار میں داخل ہو جاؤں تو مولا سجاد فرمایا امم آپ اس بازار میں داخل کیوں نہیں ہوتے آپ تو مسئلے اللہ ہر جگہ موجود ہیں مطمئنہ مطمئنہ تیری چپتے بھی مطمئنہ کہ تو بات سنی ضروری کیا بول حسن بات کی کی اممہ جیسے اللہ ہر جگہ موجود ہے میں مقتلتا جملہ پڑھ رہے ہیں جی ساتھ دینا جیسے اللہ ہر جگہ موجود ہے اممہ آپ بھی تو ایسے موجود ہیں کافلہ بازار ہی چاہیا یزیدہ دربات جلدی کر رہے ہیں جی سمندر نقوزج بند کرنا چاہ رہے ہیں ساتھ دینا سمجھنا بی بی فرمایا کی نے تیرے اختیارات بی بی میرے اختیارات بی بی فرمایا اتنے اختیارات پر دستے جڑا تیرا دربار ہے اس دن در روشن دان بنے ہوئیں جنہ چوہ ہوا گزر رہی ہے اے ہوا میں زین ابلو تکلیف پہنچا رہی ہے اگر تو اختیارات رکھ دے پھر اے ہوا روک سیدہ دا واستہ باز آئینا کریں گا تیلو آلیا دا واستہ میری باز سونی باز سمجھ آگئی میری نوکری ہو جائے گی اور سون بھی سونا رہے ہو سونی نوکری ہو گئی ہاتھ بڑ دی کھڑا میں زندگی دی اساسا ستر پڑنا چاہ رہا میں زندگی دا سرمایہ پڑنا چاہ رہا اور سائن جی اس ممبر دی کسم انسکھی اب باز دے جلال دی کسم میں اس کا سیدھے چیسیاں سترہ جنہتے میں دعوی کر دا کہ اے سترے جڑی ابو الحسن دی نجات دا زریعہ بن جائے گی اگر میرا دعوی اتنا بڑا ہے تھوڑا جب میار رو بلند کرو علی دی بیٹی فرمایا اتنے اختیارات رکھ دے پھرے ہوا روک میرے سید تشریف فرما نے ایک بہت بڑے آلم دی علی والے دی ویلائدہ پرچار کرنہ لے دیا جو برسی ہے وہ میری بات دی تائید کرنگے شام دے دربارج کئی دفعینا بے وقتیاں ازانہ دیتیا مولا سجاد خطبہ دیتا ہینا بے وقتیاں ازانہ شروع کیتیا شبیر دی بیٹی کلام کیتا ہینا بے وقتیاں ازانہ شروع کیتیا بی بی فرمایا اگر اختیارات رکھ دے پھرے ہوا روک سمجھنا علی دا واسطہ چاندی کبندے پچھے رہ گئے سات دنہ گھبرا گیا تخت پریشان ہو گیا جڑا بزاہر موزن کھڑا ہائینا بزاہر میں چہرے کھڑا پڑ دوں جی میں چہرے کھڑا پڑ دوں جان بچ کے ضائع کرو گے میں علمہ والی دی بارگاچ گلہ کرنگا زندگی دا سا سا باتیں بات وصول کرنا جڑا بزاہر موزن کھڑے یزید گھبرا کے ادھے پاس اشارہ کر کے دا جلدی آزان شروع کر بی بی دا آواز چھپ جائیں ایک کھڑا ہویا اس مو کھول لیا کہ میں اللہ اکبر آکھا جے بولیا نہیں علی دی بیٹی فرمایا اس کت میں ترا چینہ ویکھاں گا جے تو سندا بیٹھا ہے کہ میں نہیں بولدا میرے مرحبا 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 خاموش میں خیبر خندق صفین میراج بستر تے سمنانی پڑنا چاہ رہا اگر تسی میرا ساتھ دے وہ میرا دل چاہ رہا ہے میں آلی یاد اختیارات نہ پڑنا چاہ علی دی بیٹی فرمایا خاموش وہ جڑی خاموشی ہوئی بات لمبی نہ ہو جائے جی وہ جڑی خاموشی ہوئی وہ منظر کشی کر رہا ہے خدا کی زوبہ سے جو خاموش نکلا صداحش تک پہ زوبہ ہو گئی ہے چپ کر جاؤ چپ کر جاؤ چپ کر جاؤ سارے چونکہ داد میار بنا کر رکھیا جی تو چپ کر جاؤ میں تے پہلے گزارش کی تھی سی لفظان دا میار بنایا کرو نہیں تو اس گلوں پر ریشان ہے کیا ابو الحسن تے آخریا سی کہ خدا میں آلی یادا کلام کرنا علی دی بیٹی دا کلام کرنا تے پہلا لفظ یہ دادا پیا پڑ دے کہ خدا کی زوبان سے جو خاموش نکلا اور جھلیا کملیا منغالی مشرک نہ کھیں تاریخان بھریاں پہیاں نلی دی بیٹی جدوں کلام کیتے علی دے لہجج کیتے علی دا لہججہ نیسان اللہ نہیں جڑے چپ ویٹھے ہو خدا کی زوبان سے جو خاموش نکلا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ عجبی میں ویک رہاں بندے پریشان بیٹھن او یار کسے جاہل دے پچھے لکے علی دی بیٹی نو عام عورتیں نہیں سمجھ رہا میں لفظ پہنچا رہاں گوجرے دا عظیم مجمع سر چاولا زندگی دا پتا کوئی نہیں او جھنیا کملیا جڑی بی بی علینو اپنا لہجہ بنا لوے او سنو زینبہ دین خدا کی زوبان سے جو خاموش نکلا صدایچ تک بے زوبان ہو گئی ہے خدا کی زوبان سے جو خاموش نکلا صدایچ تک بے زوبان ہو گئی ہے جلالت یہ لہجہ حیدر کی دیکھو کہ کن کی حقیقت آیا ہو جنہوں سمجھ کے دادر اور میں دادر ہے شباش جلالت یہ لہجہ حیدر کی دیکھو کہ کن کی حقیقت جنہوں سمجھ آرہی ہوتے بولے یار کن کی حقیقت آیا ہو گئی علی دی بیٹی فرمایا خاموش بھائی حسن مصطفیٰ جی علی اللہ زیم دی ذات دی قسم انجاج تک نہیں ہویا کہ اہلِ معرفت رکھی دے آلے لوگ بیٹھے ہوئے انتے اس کسی دے دی ایس شیر دی پہلی ستر ضائع ہو گئی ہوئے نا 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 توہ ڈائم تے آنے توجہ دا بڑے آلہ لوگ بیٹھے ہو علی دی بیٹی فرمایا خاموش سیدہ فرمایا خاموش علی دی بیٹی فرمایا خاموش بھائی خاموشی کیسی ہوگی منظر کڑا بڑے آلی والے سر چورت کر رہے آؤ خودائی خاموشی میں ڈلنے لگی ہے کہ ہر شہ کی فطرت بدلنے لگی ہے خودائی خاموشی میں سمجھ آگے کون جو پڑا ہوئے گا کہ ہر شہ کی فطرت بدلنے لگی ہے یہ آبے نمازار کرتا نہیں ہے ہوابی دب پاو چلے لگی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سلامتیہ 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 بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ خاموشی میں کی گزارش کر رہے ہیں کہ فطرت بدل گئی بھائی میرے پاس سے بہت شکریہ یعنی پانی چل جہے آواز کوئی نہیں دھولتے چوٹ لگ رہے یہ آواز کوئی نہیں نہیں سمجھ آ رہی لکھان دا عجوم کوشش کر رہے ہیں ساڑا شور بلند ہووے بی بی دا آواز چھپ جائے شور کریں دے نہ آواز علی دی پیٹی فرمایا خاموش سیدہ فرمایا خاموش میں کیا فطرت بدل گئی جڑا ہون تک نہیں بولیا علی دا واسہ سرچاو شیر اگلی بات سنا رہے ہیں بھائی فطرت کے ہڑے رنگی بدلی ساتھ دینا حضور جب بات سمجھ آجے سرچت کر رہے ہیں کوئی درد سے بھی سسکتا نہیں ہے مرضی یہ تیری مرضی ہے آواز دی چھوٹی تو چھوٹی کیفیت نوس اس کی آنکھ دیں علی دی پیٹی فرمایا خاموش بھائی فطرت کی میں بدل گئی حسین دا واسہ میرے پاس سرچت کر رہے ہیں کوئی درد سے بھی سسکتا نہیں ہے کوئی مات کی چھوٹی لیتا نہیں ہے روک جانا روک جانا بھائی رکھ لو اے داد اپنی کول رکھ لو مینو ایسی داد دی ضرورت نہیں مہتے چہرہ تو عبادت کھڑا پڑنا قسم تے یقین کرنا مینو سکھیا باس علب دی قسمیں بھرے مجمیچوں بولے گا ہنو او ہی نہیں کہ جسنو فطرت ہی سمجھے چھ نہیں آن دی علی دی پیٹی فرمایا خاموش سیدہ فرمایا خاموش بھائی فطرت کی میں بدل گئی آلیا دواستہ میرے پاس ایک خورس کر رہے ہیں کوئی درد سے بھی سسکتا نہیں ہے کوئی مات کی چھوٹی لیتا نہیں ہے کوئی درد سے بھی سسکتا نہیں ہے کوئی مات کی چھوٹی لیتا نہیں ہے قسم سے خاموش کی حد ہو گئی ہے جو پیدا ہوا ہے وہ روتا نہیں ہے جو پیدا ہوا ہے موسیقی